ناظرین اکرام اس وقت جنرل فیض عمید کی گرفتاری کے بعد انکشافات کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کچھ انتہائی اہم ترین اور تہلکہ خیز تفصیلات اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں اور ناظرین اہم خبر شامل کریں گے رعوف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت سامنے آ گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالی بیانے کو پھیلانے میں بھارتی سہولتکاری میں نقاب ہو گئی رعوف حسن کے بھارت کے ساتھ روابط کے چشم کشا ثبوت سامنے آ گئے رعوف حسن اکیرے نہیں تھے یہ ایک پورا پلان تھا رعوف حسن پاکستان مخالف صحافی کو مباد فراہم کر رہے تھے رہے صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑی گمبیر ہوتی جا رہے گئے ہوتے 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 ہیں تو ایسے مطلب لگ رہے ہیں کہ جیسے آپ ریاستی اداروں ریاست کے خلاف بھی مواد ان کو فیل کر رہے ہیں یا فوج کا جو دشمن ہے بھارت اس کے ساتھ دوستی کر لی اور اس کو اپنے ریاست پاکستان کا خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا بھارتی صحافی کو یہ بتائے کہ ہماری آرمی کی ہماری پورزز کی مومنٹ کیسے ہو رہی ہیں اور کب ہو رہی ہیں اس کی بنا پر اب لگ رہا ہے کہ حکومت میں ایک فرسٹریشن آ رہی ہے پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا اپنی دنیا کریئٹ کرنا چاہتا ہے جس دنیا میں وہ اپنی مرضی کے ممالف کو رکھنا چاہتا ہے سب سے پہلے ایک افسوس نازد صورتحال ہے ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے لیکن اس وقت جو پاکستان حالت ہے جس طریقے سے اندر ہی گھڑ بڑ مچ رہی ہے کبھی فوجی آرسٹ ہو رہے ہیں کبھی سیویلین آرسٹ ہو رہے ہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں آپ لوگ خوش ہیں کہ پاکستان کی حالت ہے دیکھیں بھارت میں لوگ بہت خوش ہیں محفل سزائی آپ نے تھی لوٹ ہم نے لی ہے بس یہ ہی ہوا ہے ہلو دوستو سوگت آپ سب ایک اے پی گئن چینل پہی تو فرنڈز آئیے دیکھیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو تو دوستو اس میں پاکستانی میڈیا اور پاکستان میں کافی ہاکار مچا ہوا ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا سے جو لیٹسٹ خبرہ آ رہی ہے اس میں پاکستانی پترکار اور پی ٹی آئی کے سیکریٹری حسن روپ کے اوپر بھارت سے ملے ہونے کا الجام لگایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حسن روپ نے بھارتے پترکار کے ساتھ بات کرتے ہوئے پاکستان کے کئی سیکریٹ اور ایسے انفرمیشن دیئے جس سے پاکستانی سرکاری یا پاکستان کو نقصان ہوا لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اس میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں جو پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے وہ already کافی ہلچل مچی ہوئی ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک کئی ایسے چیزیں پاکستانی میڈیا میں آ رہی ہے چاہے وہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کے اوپر فائر بال لگا دینا انٹرنیٹ کو پوری پاکستان میں سلو کر دینا یا پھر پاکستان کے پور آئی ایس آئی چیف رہ چکے حامد فیش کو گرپتار کرنا اور اس کے بعد پھر کئی پاکستانی آرمی آفیسر رہ چکے ان کو گرپتار کر جانا پھر جنرل واجبہ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پور آرمی جنرل رہ چکے وہ بھی پاکستان باپاس آ چکے ہیں جو کی ریٹائر ہونے کے بعد اتنی دنوں سے کہیں پاکستان سے باہر بسے ہوتے اور پھر عمران خان کا جو معاملہ ہے اور پاکستان کے اندر جو پروٹیسٹ چلنا ہے تو اسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے پاکستان کے اندر تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس ویڈیو کو راو فرسن اکیرے نہیں تھے یہ ایک پورا پلان تھا راو فرسن پاکستان مخالف صحافی کو مباد فراہم کر رہے تھے رہنما مسمنگ نون سمنگ نون ترال چودری کی عام گفتگو کا کہ احتساب ہر صورت ہوگا ہر ادارے کو خود احتسابی سے گزرنا چاہیے وہ بیرونے ملک جتنے بھی انٹی پاکستان صحافی ہیں اگر ان کے ساتھ بھارتی صحافی اور اسی طرح دوسرے صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھا تو یہ اکیلہ آدمی نہیں تھا یہ پورے کا پورا ایک تانہ بانہ پورے کا پورا ایک پلان تھا پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم اسی وقت خط لکھ رہی تھی آئی ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ معایدہ نہ کیا جائے اسی وقت راو فرسن انٹی پاکستان جنرلسٹ کو ایسا معاید دے رہا تھا کیا کومنٹ کریں گے اس تازہ صورتحال پر اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک حقائق سامنے آرہے ہیں یہ آ کر ہو کیا رہے ہیں دیکھیں راو فرسن کے انٹرنیشن جنرلسٹ کے ساتھ رابطے ہر پارٹی کے سیکٹری اطلاعات ہوتا ہے اس کے رابطے ہوتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ راو فرسن صاحب ان رابطوں میں بات سید کر کے رہے ہیں اب یہ دیکھا جائے کہ کسی بھی سہسی جماعت کے سیکٹری اطلاعات کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی بارتی صاحبی کو یہ بتائے کہ پاکستان میں خون انقلاب آ رہا ہے بارتی صاحبی کو یہ بتائے کہ ہماری آرمی کی ہماری فورسن کی مومنٹ کیسے ہو رہی ہیں اور کب ہو رہی ہیں ٹی بی پارٹی کے سیکٹری اطلاعات کا انٹرنیشن جنرلسٹ خاص طور پر بارتی صاحبی سے جو رابطہ ہے اس میں وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ پاکستان یوکرین کو تھیار سپلائی کر رہا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ بارت اس خبر کو انٹرنیشنلی پلے کرے اور پاکستان کے جو روس کے ساتھ سپارتی تعلقات ہیں ان کو ڈیمیج کر سکے اس کے علاوہ طور پر مقصد نہیں ہے اور راو فسن صاحب کی جو ایک پرفیشنل سے نکل کر گفتگو تھی کرن تھا پر کے ساتھ جس کے مطلعے کبھی آپ نے بتایا کہ وہ راو کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہیں موبائینا طور پر تو ایسے مطلب وہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ریاستی اداروں ریاست کے خلاف بھی مواد ان کو فیڈ کر رہے ہیں اسی پارٹی کے سیکرٹی تلات کے یہ کام ضرور ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کے موقع کی تردید کرے پارٹی کا موقع دے یہ تو سمجھ میں آتا ہے راو فسن صاحب کا جو رویہ تھا وہ تو مکمل طور پر ایسا تھا کہ جیسے وہ ان کو پتا تھا کہ دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہے یعنی کہ ریاست پاکستان یا فوج آپ کی دشمن ہے یا فوج کا جو دشمن ہے بھارت اس کے ساتھ دوستی کر لی اور اس کو آپ نے ریاست پاکستان کا خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ راو فسن صاحب جیسے ان کو کہہ رہے ہیں کہ بلٹی جو ہے ریولیشن آرہا پاکستان میں جو خونی انقلاب آرہا ہے اس کا مقصد کیا تھا یہ بات کرنے کا لیکن اس وقت جو پاکستان کی حالت ہے جس طرح سے ایکونومی چل رہی ہے جس طریقے سے اندر ہی گھڑوڑ مچ رہی ہے کبھی فوجی ایرسٹ ہو رہے ہیں کبھی سیویلین ایرسٹ ہو رہے ہیں کبھی مسنگ پرسنز کا ایشو ہے کبھی بلوچستان میں انگام آئے ہیں کبھی وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں مہارنگ بلوچ اور کیا کچھ ہو رہے ہیں ایسا پاکستان بھارت کو سوٹ کرتا ہے کیا آپ لوگ خوش ہیں کہ پاکستان کی حالت ہے تو اس سے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا بھارت میں لوگ بہت خوش ہیں بھارت میں لوگ بہت خوش ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جو آپ نے بھویا ہے آپ کاٹ رہے ہو مہارنگ بلوچ کو حملے نہیں کھڑا کرا بھائی دوسروں کی نواز شریف کو پرائیبسٹر کرسی سے حملے نہیں اتارا عمران خان ہمارا پروجیکٹ نہیں تھا یہ سارے کے سارے تجربے آپ لوگوں نے خود کی ہیں تالیبان کو لاکر کے سوات میں آپ نے بسایا تو اگر وہ ٹی ٹی وی حملے کر رہے ہیں تو آپ کا کیا دھرہ ہے تو ہمیں سوٹ کرے نہ کرے ہمیں سوٹ کرے نہ کرے کیا فرق پڑتا آپ نے جو بھویا تھا وہ آپ کاٹ رہے ہو عمران خان پروجیکٹ آپ نے بنایا آپ بھوگتو ٹی 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 پی آپ نے بنائی آپ بھوگتو ٹی ٹی پی آپ نے بنائی آپ بھوگتو تالیبان کو سیلیوریٹ آپ لوگ کر رہے تھے افغانستان میں آپ بھوگتو تو بلوچستان میں مسنگ پرسن آپ نے کی ہے وہاں گولیاں آپ چلاتے ہو وہاں پہ مسنگ جو ماس گریف نکلتی ہیں آپ کی بنائی بھی نکلتی ہیں آپ بھوگتو ان کو ہم کو کہتے ہیں نا کہ ہمارا کیا لے دینا اس سے آپ نے بڑا شاندار کام کیا آپ کیا بڑے بڑے جیئے جنرلز آئے ہیں انہوں نے ایکسپریمنٹس کیا انہوں نے تجربے کیا انہوں نے تجربے کو بھوگی بھوگت کیا لیکن ایسا تو نہیں نا کہ پڑوس میں اگر آگ لگی ہو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کچھ چیز ہے تو اس طرح جائیں گی ہمارے پاس بہت بڑی فائرم رگیڈ ہے اس کو انڈین آرمی کہتے ہیں ہم نے کوئی ٹینچن نہیں ہے وہ آپ بھوگتی ہیں یہ جو چورن ہے جو پاکستانی بیش پہ کہ اگر ہم بیچ میں نہیں رہیں گے تو تالیبان یہاں سے آئیں گے اور سیدہ ہندوستان جائیں گے باداللہ کی فوج ہم نے پڑا کے چھوڑنے کے لیے نہیں رکھی وہ ہم نے یہ نہیں تالیبان کو ٹھیک کرنے کے لیے رکھی ہے وہ ہم کر لیں گے ہم نے کیا ہوا ہے پاس میں نائیٹیز میں لیٹ ایٹیز میں نائیٹیز میں آتے تھے یہ افغان جہاد کرنے کشمیر میں چھے چھے پوٹ نیچے دفے دبے ہوئے ہیں مطلب آج بھی کشمیر میں ایسا نہیں کہ کبرے ہیں ان کے کوئی ناتف ہوتے ہو تو آ کر کے زیارت پہ جا سکتے ہیں کوئی دکھتے نہیں ہیں کشمیر بہت سیف ہے سمیں مگر کہہ رہا آپ لوگ تو بہت ساتھ دے رہے ہیں افغانستان کا آپ کا دکھ کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ تو بڑی انویسمنٹ کر رہے ہیں اور آپ کی تو بڑی اچھا یارانہ چل رہے ہیں ٹینشن تو ہمارے ساتھ مجید ہے لیکن بھارت جی بھائی کہتے ہیں نا کہ وہ کہ بھائی محفل سجائی آپ نے تھی لوٹ ہم لے لی ہے بس یہ ہی ہوا ہے افغانستان پہ تو ایسا ہی لگتا ہے نہیں وہ محفل بھی آپ ہی لے لیں ہمیں سوٹ نہیں کہا رہی